آج جو ہم اس میں ٹاپ سٹویر بھی ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے بارے میں عمر ایوب صاحب جو لیٹر آف دی آپوزیشن ہے پی ٹی آئی کے ایمینے ہیں انہوں نے آج کیا کہا ہے ذرا سنیے گا عمران خان صاحب نے ایک نگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے اس پہ اصد کیسر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب علی امین خان صاحب حامد رضا صاحب ہیں پیسیت میں خود بھی اس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے شامل کی ہے اور یہ ہر کسی کے ساتھ نگوسیشن کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی خندہ پشانی کے ساتھ کھولے دل کے ساتھ جس نے نگوشیٹنگ جو تاکنے ہیں جو حکومت ہے جو بھی نگوشیٹ کرنا چاہے ہم لوگ ضرور کریں گے آپ نے سنا عمر ایوف صاحب نے جو بات کی ہے علی بن گنڈاپور پہلے بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل تھے اس بار بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرے ممبران جو ہے وہ نئے ہیں اور اس سے جو اپنی شرائط کو بھی کم کیا ہے نر بھی کیا پی ٹی آئی نے اور بہت اچھا انہوں نے جیسٹر دیا کہ وہ کسی بھی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پہ راضی ہیں اور اس میں فیصل وافڈا جو پی ٹی آئی کے پہلے ممبر تھے اور اب وہ آزاد حیثیت میں سینیٹر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے جنرل فیض کے کیس سے سیول نافرمانی کی تحریک کو جوڑا ہے سنیے گا عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں بیگم سے اور ان کے حوالیز ان کی جان بھی بچانی ہے چودہ تاریخ کی کال ہے ریزنز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہیں گونا کا نافرمانی کریں گے ان کے حساب سے فیض عمید صاحب کی لیگل پرسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی تو چودہ سے پہلے ہی ہو جائے گا نائم حیدر پنجوتہ صاحب آپ نے سنا عمر عیوب صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے مذاکرات کلکمیٹی کا اناؤنس کیا اور کہا ہے کہ ہم ہر ایک سے مذاکرات کریں بڑا پوزیٹیف سائن دیا ہے سائن دیا ہے پی ٹی آئی نے دوسری طرف فیصل وارڈا کی بات ہے آپ سیول نافرمانی کی تحریک بھی آپ شروع کر رہے ہیں چودہ دسمبر سے وہ کہہ رہے ہیں یہ جنرل فیض سے ڈائریکٹلی لیٹیڈ ہے اس کیس سے آپ کیا کہیں گے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا دوسری طرف سیول نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا دونوں کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ امسال آرم صاحب آپ نے موقع دیا لیکن ہم نے تو بڑا واضح اپنا موقع رکھا ہے جی اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ 9 مئی 26 کو جو سانے ہو رہا اس کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تمام پولیٹیکل پریزنس کو رہا کیے جائے اگر نہیں کیا گیا تو ڈیفینیٹلی پھر سیول نافرمانی کی بات کی ہے ہمارا تو موقع کلیر ہے کہ یہ مطالبات جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں جنرلل ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بھی ضرورت ہے کہ آپ اس بنیاد کی اوپر قتل عام ہوا ساری صورتحال 9 مئی کے حوالے سے بھی پورا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی پہ ہوا تو اس میں کوئی قدھر نہیں ہے اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو تمام لوگ جو اس وقت پابند سلاسل ہیں وہ پولیٹیکلی پابند ہیں وہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی جنون کیسز ہیں بلکہ فیک کیسز ہیں اور ادلیہ یا پراسیکیوچن پولیس یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہ تو تمام کو استعمال کیا گیا ہے اور مسلسل استعمال کرتے ہوئے یہ ساری کاروائی کرتے ہوئے جیل میں رہا گیا ہے تمام لوگوں کو بیشمور خان صاحب کو تو اس لیے یہ حل ہے اور اگر یہ حل کیا جاتا ہے تو پھر دیفنیلی اور دروازے آج دیکھیں آج عمریوب صاحب بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں تو ہمارے تو دروازے اوپن ہیں اور یہ سیول نافرمانی کی بھی جو اتنا پورا پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں کہ آپ ماضی میں چلے جائیں تو اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں مختلف مماری سیول نافرمانی کی تحریکیں ہوئی ہیں اور اسی وجہ چلیں جہاں پر دیکھا گیا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے جس کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے مصر کی اگر آپ مثال اٹھا لیں آپ قرآن کی اٹھا لیں تو اس وقت بھی انہوں نے برطانیہ کے اقلاف کیا گیا تھا اسی طریقے سے پھر نینسل منڈیلا کی مثال اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی سعود افریقہ کے اندر کیا تھا اور پوری دنیا میں مختلف ممالک نہیں ہے یہ کوئی اتنی عجوبے والی بات نہیں ہے جہاں پر ظلم اور ایک عوامی منڈیٹ عجوبے والی بات آپ کو ابھی میں نے ازاد کشمیر کا بلتا ہے شروع میں ہمارے قریب یہاں پر مثال ہے ازاد کشمیر کے لوگوں نے کیسے اپنے مطالبات منوائے اور حق لیا کیا پیٹیاں یہ ایسے نہیں کر سکتی سیول نافرمانی تو کلونیلزم کے خلاف ہوتے ہیں فورن پاور نے قبضہ کیا ہو کسی ملک پہ آپ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں اس پہ تنقید بھی ہوئی ناکام بھی ہوا پھر وہی بات اور پھر ساتھ یہ جو ہے آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں تو مذاکرات پہ منفی اثر نہیں پڑے گا اس سیول نافرمانی کی کال کا دیکھیں مسئلہ یہ ہے اگر کوئی باہر کا ملک انڈیا یا کوئی آ کر قبضہ کرتا نا تو پاکستان کی عوام کے پاس ایک جواز ہوتا کہ انہوں نے بندوق اٹھانی گولی چلانی ہے اور پھر گولییں بھی چلائی جاتی ہیں اگر باہر سے کوئی آ کر دیٹلی قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا باہر سے سالس جائیں اور سارے وہ مذاکرات تو ہوتی ہے بہت وہ پولیٹیکلی مذاکرات ہیں میسیج بھیجوائے جاتے ہیں تو اس لیے پھر آپ کے پاس حل ہوتا ہے کہ آپ قانونی راستہ اختیار کریں یا آپ اتجاج کے ذریعے کریں قانونی راستہ استعمال کیا انہوں نے چھ بیس میں ترمیم کر کے عداتوں کو بالکل کمپرومائز کر دیا اس سے پہلے بھی کمپرومائز سوال یہ تھا کہ کیا اس کے سوال نافت مانے کی کال کے منفی اثرات نہیں ہوں گے مذاکرات کرنے پہ دیکھیں کوئی بھی بات ہے نا اگر ہم نکلے ہیں اتجاج کے لیے بھی نکلے ہیں نا تو آگے آکے آپ کے پاس اپشن یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اتجاج کے لیے نکل رہے ہیں کہ آپ کے یہ مطالبات مانے جائیں جب آپ پرسیڈی گولییں چلائی جا رہی ہوں اور آپ وہ بھی کنٹینیو کی ہوئے ہیں ہوئی جی نہیں کہ وہ ویڈراؤ چیز ہو گیا ہے یا ہم نے لیگل پہلو جو ہے وہ درخواستیں ویڈراؤ کر لیں وہ بھی ہماری جاری ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے بٹ آپ نے اپنے مطالبات مانے کے لیے آپ کے پاس جو آپشنز آویلیبل ہوتے ہیں آپ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ بالکل ناجائز حکومت ہے ان کے پاس عوامی منڈیٹ نہیں ہے تو لہٰذا جب وہ کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مسلسل ڈٹھائی سے کہہ رہے ہیں جی کدھر ہے لاش ہے کدھر ہے سی سی ٹی فوٹیجز تو آپ کے پاس ہے آپ کی سپرویجن کے اندر ہسپتال بھی آتے ہیں اور تمام روڈز کی سی ٹی کے کیمرے بھی آتے ہیں تو وہ آپ نشر کریں آپ لے کر آئیں آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ بالکل نکر آئی ہے اور آپ اس ٹیبل کیوں پڑھا کے کہہ رہے ہیں یہ نہیں کی ہے یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے ناصر حسین بڑھ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے سنا ہے نائی میادر پنجاتہ صاحب جو کہہ رہے ہیں تو آپ نے مذاکرات کے لیے حکومت کو دعوت آپ نے دعوت دی تھی پی ٹی آئی کو کریں مذاکرات تو آپ کی طرف سے کوئی کمیٹی حکومت کی طرف سے بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کے کمیٹی کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پنجاتہ صاحب کی باتیں سنی یہ کسی چیز کو مانتے ہیں نہیں ہیں سیاسی جماعتیں اور اگر جمہوری حکومتوں میں جو آپریشن کی سیاسی جماعت ہوتی ہے نا وہ اپنے مطالبات رکھتی ہے اور اس کے ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ اتجاج بھی کرتے ہیں جمہوری طریقے سے اندر اس کا اتجاج بھی ریکار کیا جاتا ہے اس کی بات بھی سنی جاتی ہے پر یہ لوگ شکر ہے کہتے ہیں بڑے دیر کی میرے وہاں جاتے عمران خان نے ایک دفعہ پھر ایک پانچ رکری کمیٹی بنا دیا ہے تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کا ٹریک ریکار نے وہ انہوں نے تو جب بھی کمیٹی بنائی ہے اس کے بعد کہا کہ میں نہیں مانتا اس کو میری بات سنے جو میری کمیٹی بات کریں اب اب اگر ایسا ہے تو عمران خان نے جو کچھ کیا اگر وہ یہ چاہتے ہیں عمران خان کی ابھی بہت کوششی کہنا روح مجھے مل جائے گا میں آکے اس نے جو چوبیس نوبر کا اتجاج کی کال دیتی اور پھر اپنے ساتھ جو ایک دہشتگرد لوگ اور غیر ملکی لوگ اور چڑھائی کی جو بفاق پہ وہاں سے بشرا پی پی نے کہا آج تو میں نے جانا ہے اور آج میں نے آکے ڈی چوک میں بیٹھ کے عمران خان کو ساتھ لے کے جانا ہے اور جب ان کے ساتھ کمیٹی بنائی ہے ان سے بات کی گئی نہیں کمیٹی دیکھیں یہ جو اس کے لیے بات ہو رہی ہے جو انہوں نے چھبیس نوبر کو جو کچھ کیا ہے اس کے بھی آپ کے سامنے آلات آگئے ہیں وہ آج تک مانتے ہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہمارے وہ جو رینجل والے شہید ہوئے پولیس والے شہید ہوئے اور ہنڈرڈ سے اوپر جو لوگ زخمی ہوئے اسپطالوں میں یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہم تو آئے ہم تو آئے تھے نہتے ہم تو اتجاج کرتے ہیں یہ بات اگر ہر چیز مانے یہ اپنی کمیٹی کمیٹی ان سے یہ اپنی کمیٹی نے بنا دیا بات اس سے عمران خان سے اس صورت ہوگی جب وہ جمہوری طریقہ اتیار کرے گا تو آپ شرط لگا رہے ہیں ہے جمہوری ملکوں میں اسی طرح بات ہوتی ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے تو حکومت مذاکرات کے لیے پیڈیا کے ساتھ مذاکرات کے لیے شرط لگا رہی ہے نہیں نہیں دیکھیں نو مئی یہ مان لیتا قوم سے معافی مان لیتا نو مئی کا آج تک اس نے اقرار نہیں کیا اور ویڈیو موجود ہے سی سی ٹی وی موجود ہے کبھی کیا کہتا ہے جی وہ ویڈے ہو کبھی کہتا ہے میں نے نہیں کہا عمران خان نہیں تو مطلب کہ حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی پی ٹی اے کے ساتھ اب جی میری آپ میں نے آپ کی وعدی سنی کیا حکومت پی ٹی اے سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہے ہلو نہیں مذاکرات جب وہ اپنا جمہوریت رویہ رکھے گا اب مذاکرات ہوں گے لیکن مذاکرات کے لیے وہ محول بھی تو بنائیں وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے جو لوگ ہیں وہ گھنڈا پورے وہ کہتا ہے میں آ رہا ہوں جیل سے عمران خان کو لے جانے عمران خان نے جیل سے آنا ہے جب اس کو عدالتوں سے جب بلگنا ہی صاحبت کرے گا آپ تو نہیں کہا انہوں نے اب تو صرف نافرمانی کا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا اس کا رویہ یہ وہی تھا نا جس نے بل کو آگ لگائی تھی جب اس نے درنہ دیا تھا اسلامباد اور دوسرے دن جا کے بل اپنا جمع کرا دیا تھا یہ عمران خان کا رویہ ہے اب اس کا رویہ ہے یہ سارے عدکنڈے استعمال کر چکا ہے اب یہ چاہ رہا ہے کہ میں مجھے نرو ملے اور میں جیل سے باہر آؤں جیل سے باہر تا بھی آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہ اپنی بے گناہی ثابت ایک اور بات بتو آج کال عمران خان کا دیل ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں آج دوبارہ آتا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ اہل مجھے یہ یقین ہے اس کا نرو کسی صورت ہی ملے گا آ کے بیٹھے اپنا جمہوریت کا اختیار کریں اپوزشن کا کردار ادا کریں اس سے ضرورت بات ہوگی ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ کو نایمی حضر صاحب ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان این آر ہو چاہتے ہیں اور اگر وہ اپنے جتنے جو ان پر الزامات ہیں اس کے بارے میں وہ مان لیں معافی قوم سے مان لیں تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آپ کے خیال میں اس محول میں آپ کو آپ نے جو مذاکراتی ٹیم بنائی ہے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ سیبل نافرمانی کی کال جو ہے اس کو ویڈڑا کریں اور ایک اچھی اچھا محول پیدا کریں مذاکرات کے لیے دیکھیں ہماری طرف سے ایک کمیٹی بنائی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اندر قانون اور آئین کی بالا دستی ہو جمہوریت کی بالا دستی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ عوام کی منشق کے مطابق چلے عوام کی رائے کے مطابق چلے نہ کہ ان ایک دو یا چار اشخاص کی امار کی اوپر چلے تو ہم نے اپنا ایک دیا ہے اور اس کو جس کو تسلیم کرنا ہے وہ کرے ہمارے تو دروازے کھلے نمبر وانے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ میری باتوں سے آپ کو اندازہ لگا لیجیگا کہ ان ار او ٹو جو ہے وہ کیا عمران خان مانگ رہا ہے یا نواز شریف نے ہمیشہ دیا شباز نے لیا یا زرداری نے لیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اپنے کیسز کی وجہ سے تھے اپنے اپارٹمنٹس جو برائے گئے تھے جو آج بھی رسیدیں نہیں دی گئیں یا جو منی لانڈرنگ کی گئی تھی یا مقصود چپڑاسی کے اکاون میں پیسے آئے یا جو جو ان کی اوپر کیسز تھے ان کیسز کے صورت میں وہ اندر تھے تو اس وقت جو ان کی وہ شریعان کے اندر جو سرکولیشن ہے بلڈ کی وہ رک گئی تھی وہ جو کہ ان کے ورے ڈاکٹر باہر آ کر بیان کرتے تھے کہ وہ لندن نہیں جائیں گے تو علاج نہیں ہو سکے گا اور جو ہی وہ جہاز پر چڑھے تو پھر جمپ لگا کر وہاں سے اترے اور پھر پیسے کھانے لگ پڑے بلکل فٹ فارٹ ہو گئے تو این آر او ٹو جو ہے وہ تو این آر او بان ہو یا ٹو ہو وہ تو نواز شریف صاحب ہی عمیشہ کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ این آر او جیسے لیا گیا واپسی کے لیے کہ آپ جیل میں نہیں جائیں گے آپ سیدھا آئیں گے اور آپ کو رسیب کیا جائے گا نہیں میرا سوال تھا کہ سیبل نافرمانی کی کال واپس لیں گے کہ نہیں لیں گے آپ سوال یہ ہے جل میں پیٹھا ہے وہ دیکھ میں ہے وہ تمام مصیبتیں جی جی میرا سوال تھا سیبل نافرمانی کی کال واپس لیں گے کہ نہیں لیں گے آپ کیا فکر ہے میں یہ ہم نے تو اپنے مطالبات پڑے ہیں مناسب رکھے ہیں اور اگر وہ پورے کر لی جاتے ہیں تو پھر دیفینیٹی کال واپس لیں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا اجلا سوال میرا سوال لیں ذرا نہیں ہوں گے تو دیفینیٹلی آگے پڑے گی ٹھیک ہے ابھی آپ نے ذکر کیا نواز شریف کے کیس میں کہ وہ ڈاکٹر نے باہر آکھ کہا کہ ان کی شریعان بند ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد تھی جو وزیر سہتی پجاب کی اس وقت میں نے کہا آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ وہ تھا لخیٹ اس کو چھوڑ دیں آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آج فیصل واپڈا نے کہا ہے کہ عمران کی جان کو خطرہ بشرا بھی بھی اور اس کے ہواریوں سے اور دوسری طرف آپ کے جنید اکبر جو ایمینے ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہاتھوں میں سی وی اٹھائے پھر رہی ہے ابھی بھی پوزیشنل لینے کے لیے مستقبل کی کسی حکومت میں تو ان حالات میں کیا سیول نافرمانی کی کال دینا مناسب ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل واپڈا نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک کی ہے کہ یہ جنرل فیض کے کیس کی وجہ سے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے سیویاں لے کر جو گھوم رہے تھے جنہوں نے چھوڑنا تھا پہلے وہ چھوڑ گئے پھر باقی بچے جو زبردستی بدوق کی نوک پر جن کو چھڑوایا گیا اور جو آج تک پریس ٹاک کرنے کے بعد وہ عمران خان کے مخالف نہیں آئے اور وہ کسی اور پارٹی میں بھی نہیں گئے تو وہ بھی آپ کو واضح موقف نظر آ گیا کہ وہ کتنے لوگ عمران خان سے اٹھ کے کسی اور پارٹی میں جا کر ہو ابھی بھی definitely جنہوں نے جو گھر بیٹھے ہوئے ان کو پس تو سب کو ہوں گی نا نہیں گئے تیسری بات رہ گئی کہ جو اس وقت بھی ڈٹے ہو گئے ان سارے حالات کے اندر جب آپ ایک عدالت سے نکلیں تو دوسری میں جاتے ہیں دوسری سے نکلیں تو تیسری میں جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر سیکڑوں کے حساب سے مقدمات آئے روز بائے جا رہے ہیں تو وہ جو سارے اس وقت ساری صورتحال برداشت کر رہے ہیں اپنی فیملیز اپنے گھر تباہ کر رہے ہیں کاروبار ان کے تباہ ہو رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں وہ ڈٹے ہو گئے ہیں میرا سوال ہے کہ عمران عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پیشا بی بی آر ہواریوں سے یا نہیں دیکھیں عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ جن کی کسٹیڈی کے اندر ہے ان سے ہمیشہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں ان کے پاس بھروسہ نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے عمران خان کی جان کے لیے ان کی صحت کے لیے ان کے زندگی کے لیے ان کی رہائی کے لیے پوری تحریک انصاف متحد ہے اور اس بات کی اوپر خان صاحب ان کی ایریہ ہو یا ان کی بینیں ہو یا کوئی ورکر ہو تو ہر ایک کی فائٹ ہے اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی کی اس میں اپنے لیڈر کی رہائی کی ورکرز کی رہائی کی تمام لیڈرشپ کی رہائی کی تو یہ ایک پراپو گنڈا ہے گی ٹھیک ہے سینیٹر ناصر صاحب یہ بتائے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مطالبات جب انہوں نے کم کر دی ہے پی ٹی آئی نے بڑا پوزیٹیو انہوں نے ایک سائن دیا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات مان لیں ہم سیول نافرمانی کی کال واپس لے لیں گے تو حکومت تو کمیٹی بھی نہیں منا رہی تو حکومت کے ارادے کیا ہیں دیکھیں ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میاں نوازشریف صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر جو کیسس تھے وہ کیسس جتنے جیل ہی تھے وہ جیج اشت ملک کی ویڈیو آپ نے دیکھی تھی نا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے میرے اوپر جو ایک اس وقت کا جو سپرین کورٹ کا جائج تھا وہ بیٹھا گوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے نوازشریف کو صلاح دینی ہے وہ سب چیزیں سامنے آگی پھر بھی میاں نوازشریف صاحب نے عدالت سے جا کے اپنی بے گناہ حسابت کی اور کیس ختم ہوئے تو ٹھیک ٹھیک اب آگے چلیں میں اگلے اگلا جو میں نے بات کی ہے اس کا جواب کہ وہ ساتھ استیاری لے کے یا اوکی پی کے اپنی پورے جو چیتری جو چیتری اس کی طاقت تھی وہ آکے اس نے یہاں یوز کی اور وہ بندے پکڑے کے وہ گھر کلکی پکڑے کے تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک جمہوری ملک میں سیاسی مات جو اپنا جمہوری طریقہ ہوتا ہے کیا اس طرح ہوتا ہے عمران خان نے جہل سے آنا ہے بڑا سا میں نے پویسن دیکھار کہ وہ حکومت ابھی مذاکرات کے لیے نہیں تیار اور پہلے چاہتی ہے کہ حساب لے جو کچھ کیا پیٹی آئی نے اس پہ میں جواب مانگ رہا ہوں دیکھیں میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو آپ سمجھ آ گئی ہے کہ میں مجھے شاید آنا روان نہیں ملے گا تو مجھے زبردستی یا زور بازو سے میں لوگوں کو ورگلا کے پاکے اور جیل سے باہر جاؤں گا عمران خان جیل سے تب ہی آئے گا جو وہ مذاکراتی ٹیم اس نے بنا دیا ہے ہم جو چھپیس نومبر کا جو کچھ ہوا ہے یہ سب قوم کے سامنے لائیں گے جو نو مئی ہوا ہے ہاں عمران خان اعلان کر دے جا جیل سے کہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں میرے سے غلطی ہوگی ہے میں نے اپنی قوم کو اپنی فورسز کے غلاب جو بڑھکا ہے ان کے اوپر جو حملے کرائے ہیں میری غلطی ہے میں یہ نہیں کروں گا تو ضرور اس سے پھر بات ہو جائے گی لیکن وہ اپنی غلطی مانے اگر وہ اس طرح اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو عوام سے معافی مانگ کے مذاکرات کریں اب پوزیشنل سے حکومت مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے کر وہ آگر آئے چھوٹی تھی کا اپنائیں گے تو ٹھیک بہت شکریہ سینیٹر ناصر حسین بات صاحب حیدر پنجوتا صاحب تو آپ نے گفتگو سنی اس میں لگتا ہے یہ کہ حکومت اپنی اس موقف پر قائم ہے کہ عمران خان پہلے اپنی نو مئی کے اور چھبیس نومبر کے واقعات کی معافی مانگے قوم سے پھر مذاکرات ہوں گے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ واپس لے جائیں اور ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے خان صاحب کو رہا کیا جائے پھر ہم سیول نافرمانی کی کال جو ہے اس کو واپس لیں گے اور سچ کدھر ہے سچ کہاں پہ ہے کیا فیصل وابڈا جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کے کیس سے ریلیٹڈ آئیے اس کا آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا